اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت بریدہ فرماتے ہیں کہ ایک مرد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور نمازوں کے اوقات کے متعلق دریافت کیا آپ نے فرمایا آج اور کل ہمارے ساتھ نماز پڑھو جب سورج ڈھلا تو آپ نے بلال کو حکم دیا انہوں نے ازان دی پھر آپ نے حکم دیا انہوں نے زہر کی اقامت کہی پھر حکم دیا تو نمازِ حثر قائم فرمائی حالانکہ سورج بلند سفید اور صاف تھا پھر حکم دیا تو مغرب قائم کی جبکہ سورج چھپا پھر حکم دیا تو عشاء قائم کی جب فجر طلوع ہوئی دوسرے دن بلال کو حکم دیا انہوں نے ازان زہر دی آپ نے زہر تھنڈے وقت میں پڑھی اور کوب تھنڈے وقت میں پڑھی پھر حثر پڑھی جبکہ سورج بلند تھا لیکن کل کی باہنسبت عثر تاقیر سے پڑھی پھر مغرب پڑھی شفق غائب ہونے سے قبل اور عشاء پڑھی رات کا ایک تہائی حصہ گزرنے کے بعد اور فجر پڑھی اور خوب روشنی میں فجر ادا کی پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے اوقات کے متعلق پوچھنے والا کہاں ہے اس شخص نے کہا میں ہوں اے اللہ کے رسول آپ نے فرمایا تمہاری نمازوں کے اوقات وہی ہیں جو تم نے دیکھ لیے محمد بن رمح مصری لیس بن سعد حضرت ابن شہاب زہری فرماتے ہیں کہ وہ عمر بن عبد العزیز کی چادر پر بیٹھے ہوئے تھے جب وہ مدینہ کے امیر تھے ان کے ساتھ عرواح بن زبیر مشہور فقیح تابعی بھی تھے تو عمر بن عبد العزیز نے عثر ذرا تاقیر سے ادا کی تو عرواح نے ان سے کہا سنو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے نماز پڑھی امامت کرائی تو عمر نے ان سے کہا عرواح سوچو کیا کہہ رہے ہو عرواح نے کہا میں نے بشیر بن عبی مسعود کو یہ کہتے سنا کہ میں نے ابو مسعود کو یہ کہتے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جبرائیل تشریف لائے انہوں نے میری امامت کی میں نے ان کے ساتھ ان کی اقتدا میں نماز ادا کی پھر نماز ادا کی انہوں نے اپنی انگلی سے پانچوں نمازیں شمار کی ابو بکر بن عبی شعباہ سفیان بن عیناہ زہری عرواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم اہل ایمان عورتیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صبح کی نماز ادا کرتیں پھر اپنے گھروں کو واپس آتیں تو اندھیرے کی وجہ سے کوئی ہمیں پہچان نہ سکتا عبید بن اسبات بن محمد قراشی اسبات بن محمد قراشی عمش ابراہیم عبداللہ عمش ابو سوالح حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آیت الاسرہ کی تفسیر میں نقل کیا کہ دن اور رات کے فرشتے اس میں حاضر ہوتے ہیں عبدالرحمن بن ابراہیم دمشقی ولید بن مسلم اوزاعی نحیق بن یریم اوزاعی حضرت مغیس بن سمی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اندھیرے میں نماز سباہ ادا کی جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں نے حضرت ابن عمر کی طرف متوجہ ہو کر کہا یہ کیسی نماز ہے؟ فرمانے لگے یہ ویسی ہی نماز ہے جیسی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر و عمر کے ساتھ پڑھتے تھے پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نزاہ مرا گیا تو عثمان نے روشنی میں پڑھنا شروع کی محمد بن سباہ سفیان بن عیناہ ابن عجلان عاصم بن عمر بن قطاداہ قطاداہ محمود بن لبید حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبح کی نماز روشنی میں ادا کیا کرو کیونکہ اس سے تمہارے ثواب میں اضافہ ہوگا محمد بن بشار یحیاء بن سعید شعباہ سیماک بن حرب حضرت جابر بن سمراہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نماز زہر اس وقت ادا کرتے جب سورج ڈھل جاتا محمد بن بشار یحیاء بن سعید قوف بن ابی جمیلہ سیار بن سلامہ حضرت ابو برزاہ اسلامی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو پہر کی نماز جیسے تم زہر کہتے ہو اس وقت ادا کرتے جب سورج ڈھل جاتا علی بن محمد وقیع اعمش ابو اسحاق حارساہ بن مدرب عبدی حضرت قباب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریت کی کرمی کی شکایت کی آپ نے اس شکایت کا لحاظ نہ فرمایا ابو قریب معاویہ بن حشام صفیان زید بن جبیر حشف بن مالک مالک حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہی مضمون مروی ہے لیکن اس کی سند میں مالک طائی غیر معروف ہے اور معاویہ میں ضعف ہے حشام بن عمار مالک بن انس ابو زناد عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب گرمی تیز ہو جائے تو نماز کو تھنڈے وقت میں ادا کرو اس لیے کہ گرمی کی تیزی دوزخ کی بھاپ سے ہوتی ہے محمد بن رمح لیس بن سعد ابن شہاب سعید بن مسیب ابو سلمہ بن عبد الرحمن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب گرمی میں شدت آ جائے تو زہر تھنڈے وقت میں پڑھو اس لیے کہ گرمی کی شدت دوزخ کی بھاپ سے ہوتی ہے ابو قریب ابو معاویہ عمش ابو صالح حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زہر تھنڈے وقت میں پڑھا کرو کیونکہ گرمی کی شدت دوزخ کی بھاپ سے ہوتی ہے تمیم بن منتصر واسطی اسحاق بن یوسف شریک پیان قیس بن ابی حازم حضرت مغیراہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز زہر دو پہر کو ادا کرتے تھے آپ نے فرمایا نماز کو ٹھنڈے وقت میں پڑھو اس لیے کہ گرمی کی شدت دوزخ کی بھاپ سے ہوتی ہے عبد الرحمن بن عمر عبد الوحاب ساقافی عبید اللہ نافع حضرت ابن عمر بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زہر تھنڈے وقت میں پڑھو محمد بن رمح لیس بن سعد ابن شہاب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عصر ادا فرماتے جبکہ سورج بلند اور روشن ہوتا پھر جانے والا عوالی تک چلا جاتا پھر بھی سورج بلند ہوتا ابو بکر بن ابی شعباه سفیان بن قیینا زہری قرواہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عصر ادا فرمائی جب کہ دھوپ میرے حجرے میں تھی ابھی سایا حجرے کے اوپر نہیں چڑھا تھا احمد بن عبدا حماد بن زید عاصم بن بہدالا زر بن حبیش حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ خندق کے روز فرمایا اللہ تعالی کافروں کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے جیسے انہوں نے ہمیں درمیانی نماز اثر سے روکے رکھا حشام بن عمار سفیان بن عیینا زہری سالم حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلا شباہ جس کی نماز اثر چھوٹ گئی گویا اس کے گھر والے اور مال ہلاک کر دیا گیا حفظ بن عمر عبد الرحمن بن مہدی یہیہ بن حکیم یزید بن حارون محمد بن طلحاہ زبید مرہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ جنگ خندق میں مشریکین نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز اثر سے روکے رکھا حتی کہ سورج چھپ گیا تو آپ نے فرمایا انہوں نے ہمیں درمیانی نماز اثر سے رکھا اللہ ان کی قبروں اور گھروں کو آگ سے بھر دے عبد الرحمن بن ابراہیم دمشقی ولید بن مسلم اوزاعی ابو نجاشی حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہو بیان فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں مغرب پڑتے پھر ہم میں سے کوئی واپس آتا تو وہ اپنے تیر گرنے کے مقام کو دیکھ لیتا یعنی اندھیرہ اتنا کم چھایا ہوتا یعقوب بن حمید بن قاسب مغیرا بن عبد الرحمن یزید بن عبی عبید حضرت سلمہ بن اقواء رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے ساتھ نماز مغرب اس وقت ادا کرتے جب سورج پردے کے پیچھے چھپ جاتا محمد بن یحیہ ابراہیم بن موسیٰ عباد بن عوام ابن ابراہیم قطادا حسن احنف بن قیس حضرت عباس بن عبد المطالب رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اس وقت تک مسلسل فطرت پر قائم رہے گی جب تک نماز مغرب کو اتنا مؤخر نہ کرے کہ ستارے گھنے ہو جائیں امام ابن ماجاہ فرماتے ہیں کہ میں نے محمد بن یحیہ کو یہ فرماتے سنا کہ بغداد میں اہل فن حضرات کو اس حدیث میں استراب ہوا تو میں اور ابو بکر آئین عوام بن عباد بن عوام کے پاس گئے انہوں نے ہمیں اپنے والد کی بیاز دکھائی اس میں بھی یہ حدیث تھی حشام بن عمار سفیان بن عیناہ ابو زناد عرج حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر گرانی کا اندیشا نہ ہوتا تو میں ان کو عیشہ تاقیر سے پڑھنے کا حکم دیتا ابو بکر بن ابی شیپاہ ابو اسامہ عبداللہ بن نمیر عبید اللہ سعید بن ابی سعید حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی انہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر گرانی کا اندیشاہ نہ ہوتا تو میں قیشا کو تہائی رات تک یا آدھی رات تک مؤخر کرتا محمد بن مسنہ حالد بن حارس حمید حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو پوچھا گیا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگشتری پہنی فرمایا جی آپ نے نصف شب کے قریب تک نماز عیشا مؤخر فرمائی جب آپ نماز پڑھ چکے تو ہماری طرف چہراہ کیا اور فرمایا لوگ نماز پڑھ کر سو رہے اور تم جب تک نماز کے انتظار میں رہے مسلسل نماز ہی میں رہے حضرت انس فرماتے ہیں کہ اس وقت آپ کی انگشتری کی چمک اب بھی گویا میری نگاہوں کے سامنے ہے عمران بن موسی لیسی عبد الوارس بن سعید دابود بن ابیہند ابو نظراح حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ہمیں نماز مغرب پڑھائی پھر باہر تشریف نہ لائے حتی کہ تقریباً آدھی رات گزر گئی پھر تشریف لائے اور فرمایا لوگ نماز پڑھ کر سو رہے اور تم مسلسل نماز ہی میں رہے جب تک نماز کا انتظار کرتے پسند کرتا کہ نصف شاب تک نماز مؤخر کروں عبد الرحمن بن ابراہیم محمد بن سباح ولید بن مسلم اوزاعی یحیاء بن ابی کسیر ابو قلاباہ ابو مہاجر حضرت بریداہ اسلامی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے ساتھ تھے آپ نے ارشاد فرمایا عبر کے دن نماز میں جلدی کرو کیونکہ جس کی عثر کی نماز رہ گئی اس کے عمل ضائع ہو گئے نصر بن علی جہزمی یزید بن زریع حجاج قطاداہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے دریافت کیا گیا اس مرد کے متعلق جس کی نماز بھولے سے یا سوتے رہنے کی وجاہ سے چھوٹ جائے فرمایا جب یاد آئے یا بیدار ہوں تو پڑھ لے جباراہ بن مغلس ابو عواناہ قطاداہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا جو نماز بھول جائے تو جب یاد آئے تو پڑھ لے حرم حرمالاہ بن یاہیہ عبداللہ بن وہب یونس ابن شہاب سعید بن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت رسول اللہ کیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم اور آپ کے ساتھی سو گئے جب فجر قریب ہوئی تو بلال نے اپنی اونٹنی کے ساتھ ٹیک لگا دی فجر مشرق کی طرف موح کر کے پس بلال پر اسی اونٹنی پر ٹیک کی حالت میں نیند غالب آ گئی نہ ان کی آنکھ کھلی نہ کسی اور صحابی کی یہاں تک کہ ان کو دھوپ محسوس ہوئی تو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم جا کے اور گھبرا کر فرمایا ارے بلال یہ کیا ہوا بلال نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان اے اللہ کے رسول میری جان کو اسی نے روکے رکھا جس نے آپ کی جان کو روکے رکھا آپ نے فرمایا اونٹوں کو چلاو لوگوں نے تھوڑی دور تک اپنے لے اس لیے کہ اللہ تعالی نے فرمایا قائم کر نماز کو میری یاد کی خاطر اور ابن شہاب اس آیت کو یوں پڑھتے وَا عَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ احمد بن عبد حمد بن زید ثابت عبداللہ بن رباح ابو قطادا حضرت ابو قطادا فرماتے ہیں کہ لوگوں نے نیند میں کوتاہی کا ذکر کیا کہا سوتے رہے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا سوتے میں کچھ کوتاہی نہیں کوتاہی تو جاگتے میں ہے اس لیے جب ہم میں سے کوئی بھی نماز بھول سے چھوڑ دے یا نیند میں چھوڑ جائے تو جب یاد آئے تو اس وقت پڑھ لے اور آئندہ وقت پر نماز پڑھے ابو قطادہ کے شاگرد عبداللہ بن رباہ کہتے ہیں کہ میں یہ حدیث بیان کر رہا تھا کہ عمران بن حسین نے سنا تو فرمایا اے جوان سوچ کر حدیث بیان کرنا کیونکہ اس واقعہ میں میں رسول اللہ صلی اللہ رہو علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس میں سے کسی بات کی بھی تردید نہ فرمائی محمد بن سباح عبدالعزیز بن محمد دراوردی زید بن اسلم عطا بن یسار پسر بن سعید عرج حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے غروب شمس سے قبل اثر کی ایک رقت کا بھی موقع مل گیا تو اس کو اثر مل گئی اور جسے طلوع شمس سے قبل صباح کی ایک رقت بھی مل گئی تو وہ ایسے ہی ہے کہ گویا اس کو صباح کی نماز مل گئی احمد بن عمرو بن سراح حرملا بن یحیہ مصری عبداللہ بن وحب یونس ابن شہاب عرواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ رہو علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے طلوع فجر سے قبل صباح کی ایک رقت مل گئی تو اس کو صباح کی نماز مل گئی اور جس کو غروب شمس سے قبل عثر کی ایک رقت مل گئی تو گویا ایسے شخص کو بھی نماز عثر مل گئی حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہی مضمون مردی ہے محمد بن بشار یحیی بن سعید محمد بن جعفر عبد الوحاب عوف ابو منحال سیار بن سلامہ حضرت ابو برزا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو قشا کی نماز تاقیر سے پڑھنا پسند تھا اور آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم قشا سے قبل سونا اور قشا کے بعد باتیں کرنا ناپسند فرماتے تھے ابو بکر بن ابی شیباه ابو نعیم محمد بن بشار ابو عامر عبداللہ بن عبدالرحمن بن قاسم قاسم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم قشا سے قبل سوئے نہ قشا کے بعد باتیں کی یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کا سلم کا معمول تھا عبداللہ بن سعید اسحاق بن ابراہیم بن حبیب علی بن منزر محمد بن فزیل عطا بن سائب شقیق حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ہمیں عشاء کی نماز کے بعد باتیں کرنے سے سختی سے منع فرمایا حشام بن عمار محمد بن سباح سفیان بن عینا عبداللہ بن عبی لبید ابو سلم حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا تمہاری نماز کے نام میں دیہاتی تم پر غالب نہ آئیں اس کا نام عشاء ہے اور وہ اندھیرے میں اونٹوں کا دود دوہتے ہیں یا عقوب بن حمید بن قاسب مغیراہ بن عبدالرحمن محمد بن عجلان مقبوری حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ارشاد فرمایا تمہاری نماز کے نام میں دیہاتی تم پر غالب نہ آئیں ایک روایت میں ہے یہ بھی فرمایا کہ اس کا نام عشاء ہی ہے اور دیہاتی آتماح اس لیے کہتے ہیں کہ وہ تاریخی میں انٹوں کا دود دوہتے ہیں موسیقی موسیقی